یہ اتنی طاقت ہے کہ میں کیا بولوں اپنے کیا ہوگا آپ کا اٹھانا پیار میں دکھاتی ہوں میری ممید کے لئے سبجی صبح سے میں جن کا انتظار کر دیتی فائنلی میرا انتظار ختم وہ آگئے میرے چاچی نے میرے چاچا کو اپنے بس میں کر رکھا گوڈ ماننگ دوستوں ایلکم بیک تو آنیدہ ولوگ ایسے ہو آپ سب آج کے ولوگ کی سربات ہو رہی ہے سات بجے سے اور آج اگر موسم کی بات کریں تو موسم یہاں پہ آج کافی اچھا ہے کل رات کو یہاں پہ بارش نہیں ہوئی ہے اور ابھی اوپر پہاڑی پہ دھوپ لگ گئی ہے دھوپ آنے میں ابھی ٹائم ہے اور ابھی لگ بگ جتنے میں میں نے گھر کے کام کر دھوپ ہمارے گھر پہ بھی آگئی ہے اور سارے کام نپٹا گیا ابھی میں آگئی ہوں کیچن میں ناس تا بنانے کے لئے اور کل میں نے سوچا کہ یہ سبجی ہمارے یہاں سے ختم ہو جائے گی پر کل سیاں کو جیسی ختم ہونے آلی تھی ویسی ویسی پھٹ سے آگئی ابھی اپنے لئے میں بنا رہی ہوں بہنگن کی سبجی کیونکہ لوکی کی سبجی کھاکا کہ ہم بہر ہو گئے ہیں اور ابھی میں نے اتنا سا پیاز کٹا ہے اور پیاز جتا بہنگ کر رہے کہ ایک پیاز کٹنے سے ہی میری حالت خراب ہو گئی ہے اور آج میں ناس تا بنانا رہی ہوں کیونکہ میری ممی کی حالت تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے اور کافی محنت کے بعد کئی اپنے کیمتیاں سو بہانے کے بعد ابھی میں نے فائنلی پیاز کٹ دیا اور ناس تا تو میں نے بنا دیا ہے پر سبجی کو بننے میں ابھی ٹائی میں تب تک میری ممی یہاں پہ بنا رہی ہے دائی کی لسی کیونکہ پہلے یہاں دودھ ملنا بھی بہت مسکل تھا اب دودھ بھی مل رہا ہے اور دائی بھی جب سے چاچا لوگوں کی بہنس کا بچہ ہوا ہے تب سے ہماری یہ کمی سب چیزوں کی دور ہو گئی ہے تو ابھی فائنلی سبجی بن گئی ہے اور دکھنے میں تو یہ بہت مس لگ رہی ہے باقی کھانے میں بھی اچھی ہوگی کیونکہ میں نے بنای ہے ناس تا میں میں نے بنای ہے بھرے وے بینگن چائی اور روٹی اور ابھی جتنے میں ہم نے ناس تا کر آتنے میں یہ بھی آجا ہے ہاں ابھی ہم نے ناس تا کر آتنے میں اور آج میں نے کچھ سپیشل بنا رکھا آج جو میں نے بنا رکھا وہ یہ بلکل نہیں کھاتا ہے کیونکہ اس کو بینگن بلکل پسند نہیں ہے ہم چھوٹے تھے تو ہمیں بہت انتظار رہتا تھا 31 تاریک کو جب ہارپ ڈے ہوتا تھا تو ابھی لگ بھگ سارے سکول کا بند ہو گیا ہے پر ان کے سکول کا ابھی بھی ہو رہا ہے جن کے سکول میں ایک اور چیز تھی وہ تھا بے گلیس ڈے انہیں بینہ بے گ کے جانا تھا اور کھیل کھوٹ کرنی تھی اور واپس آنا تھا کھیل کھوٹ تو نہیں کری لیکن سپا کرنی آچھا تبھی یہ آج اتنا کالا ہو رکھا ہے کیونکہ آج اس نے سکول کے سارے دھول میٹی اپنے پر لائے رکھی ہے اور اس نے میری ماں کو بولا ہے کہ میں نہیں کھاتا ہوں اور ماں کا پیار میں دکھاتی ہوں ابھی میری ممی اس کے لئے سبجی لینے گئی ہے جبکہ اس نے منہ کر دیا ہے تو کیا بولو میں اپنی ماں کو میری ماں اس سے اتنا پیار کرتی جتنا پیار ساید میری ماں پہلے مجھے کرتی تھی جب سے میرے گھر میں یہ آیا تب سے میری جگہ اس نے ہڑپی اور اب اس کی جگہ کوککی نے ہڑپی میرے گھر میں میں ایک ایسی انسان ہوں جس سے بہت پیار کرتے ہیں سب لوگ میری نانی لوگ میری بڑی ممی لوگ میری ممی لوگ بس وہ مجھ سے کرتے ہیں مجھے یہاں دی اور اب تھوڑا سا کوککی کو ہو گئی پہلے ناندیس کو تھی جب ناندیس بڑا ہوا پھر کوککی آئی اور اب وہ کوککی کو ہے میرے گھر میں ابھی بھی اس کی مجھتے جالا جگہ ہے اور دیکھو میں نے بولا تھا جبکہ اس نے منا بھی کر دیا تھا پر پھر بھی میری ماں نے لائیا میری ماں بول رہی ہے کہ کھا لے اگر تجھے الٹی ہوگی تو میں ساپ کر لوں گی دکہ ہاں ملے کہ تجھے ایسی بڈی ہے ایسی بڈی میری ہوتی تو میں کیا کیا کر دی ویسے میری بھی ہے پر میری بڈی ہریانا میں ہے تو کیا ہی کر سکتے ہیں پہلے یہ منا کر رہا تھا اور جب ممی نے بولا تب اس نے پوری روٹی کھا لی تو ایسا ہے یہ 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 اٹینشن کھو رہا ہے اسے اٹینشن چاہیے ہوتی ہے کہ جب اسے کوئی منا آئے تب جا کے یہ کھائے گا دیر یہاں رہنے کے بعد اب ہم جا رہے ہیں شہرے لوگوں کے گھر گھر میں اتنی مہنگر ہو رہی ہے کہ کیا ہی بولیں آج دھوپ آئی تو آج ان کے بستر کپڑے وغیرہ سب کچھ انہوں نے دھوپ پہ ڈالا ہے میری چاچی میری بڑی میری دوسری بڑی سبھی لوگوں نے آج کچھ ڈال رکھا ہے سکھانے کے لئے میری چاچی بیٹاری لگی رہتی ہے اپنے کام پر سامنے دنگل لگا ہویا ہے اور دنگل پر میری چاچی اپنے سیریل بھی دیکھ رہی ہے بلکل صحیح بات اور اس کو پتا نہیں کتنا کھنڈا لگ رہا ہے اسی بھینکر دھوپ لگی ہے اور چاچی نے کپ سے وہ گھڑے سکھانے ڈال رکھیا اور آکے اسی گردے کے اوپر یہ سو گیا ہے ابھی میری بڑی چھوٹی چھوٹی اتنی ککڑی لے کے آگئی ہے اور شکل دیکھا میری بڑی کی کتنی سندھا لگ رہی میری بڑی تبھی دو چھوٹی چھوٹی ککڑی میری بڑی نے ایک اپن لے اور ایک میل لے لالی کھا پاؤں گی میں اتنی پانچ کلو ککڑی میں کھاؤں گی کیسے کیسے لوگ ہیں ہمارے گھر میں تو کیا بولو ککڑی تو جیسی ہوگی تیسی ہوگی نمک سب نے پیس رکھا ہے پر وہ ٹیسٹ کسی آدم میں نہیں ہے جو میری بڑی نے پیس رکھا یہ نمک اتنا ٹیسٹی ہو رہا ہے کہ میں جب بھی آتی ہوں تب بھی یہ نمک جرور ہی کھاتی ہوں تو ابھی نمک لا دیا ہے باقی ککڑی کے لئے میری بڑی سب کو پوچھ رہی ہے کہ ایک ایک کلو کی ککڑی کھا لوگیں میری بڑی بہت دلدار انسان ہے چاہرے تھے جنہیں کھان کو ایساں آپ کو کھولا تھا ہمیں ہیلا گھر یہ ہے دوسرا گھر یہ ہے تیسرا گھر یہ ہے تو پہلی ککڑیاں کھائی دوسری وہاں اور تیسری وہاں چاہرے بھی آگے ہیں ککڑی کھانے بہت کھانا تھا بہت میری چاہرے نے بنایا نہیں ہے میری چاہرے بہت سانت ہے اس لئے میری چاہرے ابھی ککڑی کھائیں گے میری چاہرے تھے پر چاہرے ایسا کرتے نہیں ہیں میری چاہرے نے میری چاہرے کو اپنے بس میں کر رکھا میری چاہرے کچھ نہیں بولتے میری چاہرے یہاں پہ میری بہن کی سادھی ہو گئی ہے باقی اس کے کپڑوں کی بڑی نے سیل لگا دیا باقی تینوں جگہہ الگ الگ پرکار کا نمک ملا ککڑی تو سیم ہی ہے پر نمک ہر جگہ الگ الگ ہے یہ نمک ٹیسٹی ہو رہا تو میرے بڑی میرے بڑی لوگوں نے نمک بہت ٹیسٹی پیسا ہے شارے لوگوں کے گھر سے میں آ گئی تھی اور تھوڑ دیر سو گئی تھی تو ابھی ہم سب اٹھ گئے ہیں بھائی اس بے اتنی تاگت ہے ابھی شام ہو گئی اور ہم کو بجار جانا ہے سلینڈر لے کے اور میں نے زندگی میں کبھی سلینڈر نہیں اٹھایا نہیں کھالی اور نہیں بھرا ہوا آج پہلی بار اٹھا رہی ہوں اور مجھ سے بھینکر یہ اٹھا رہا ہے اور میں اتنی بڑی ہو گئی میں نے آج تک کبھی بھی سلینڈر یہاں سے اوپر نہیں لے جایا آج پہلی بار میں لے کے جا رہی ہوں وہ بھی ممی کی تھوڑا تابعیت خراب ہے اس لئے اور میرے شاہر ہے تو اس لئے اور مجھے پتہ ہے یہ سلینڈر یہاں سے اوپر تک آج سے زیادہ یہ ہی لے کے جائے گا بھائی نہیں ہے بھائی کھانے کے لئے بھائی کھانے کے لئے آتا ہے ہاں تو بس بتا جی اس نے اپنی سچائی ایک سلینڈر لے جانے پہ ہاں بس کھانے کے لئے آئی ہے اور کسی چیز کے لئے نہیں ہے چلتے ہیں ایک بار اس کو لے کے جاتے ہیں اور جتنے میں بڑی مسکل سے سلینڈر ہم نے یہاں تک لائے اتنے میں میرے چاشی مل گئی ہے یہاں پہ ہمارا ڈسٹرپ کرنے کے لئے اپنے آپ خود اپنے کام پہ لگی رہتے ہیں دوسروں کو ڈسٹرپ کرتے ہیں میرے چاشی داستے تک میں نے لائے اور اس کے بعد یہ کو دیدھی لانے لگ گئی سباس بیسے دو منیٹ میں آپ نے وہ نیچے یہ رکھنا مجھے پتھائے یہ خواب یہ رکھ دیا نیچے ایک جو بھوکر کیا ہوگا آپ کا جا دوب کے مر پہلی بار مجھے دکان میں اپنی فیوریٹ چیز دیکھی ہے ہم آگے جا رہے ہیں تھوڑی سی سلینڈر لائے میں ساتھ اور آپ بول رہا ہے کہ مومو کھلا تو یہ اکل ہے اس کی اور مومو سے اس کا پیٹ بھرانی تو لگا ہے چومنٹی گوری ہے تو ہمارے گاہوں کے مارکیٹ میں بہت چہل پہل ہوتی ہے ہم موموز لگاہر ہم آگے ہیں گھر اور آج اس نے میرے پر اچھی خاصی چپت دگا دی ایک تو چوامن اور ایک موموز اور اوپر سوک کیز مہرے اپنے ہے وہ مجھے بہت پسند ہے نہیں ایک دو پیز آپ لے لیں نا دبا میں لے جانے اور صبح سے میں جن کا انتظار کر دی تھی فائنیلی میرا انتظار ختم ہوا اور یہ لوگ بھی آگئے ہیں انہیں گھمک کریں یہ ایک دن کا بول کے یہ کم سے کم تین چار دن رہ کے آگئے یہ پاپکون ہم اپنے لے لائے تھے اور انہوں نے اور سنجو بیہ کو کیا ہی بولوں اور میرے دادی بھی آگئی ہے وہ ترکا سے اور میں سوچتی تھی کہ بچپنا میرے اندر ہے پر مجھ سے کئی زیادہ ہے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں میرے فیوریٹ نہیں چاہتے ہیں اچھے لگے آپ کو اب رو جانا میرے گھر جب تھا نہیں اتنے فیوریٹ نہیں ہے آپ کے اتنے میرے ہیں یہ نہیں دوں گے چاہی میں اور اس نے میرا نقصان کرا دیا بینہ مطلب کا کیا کریں آپ کو کیس دے دیا سارے سنجو بیہا کو اتنا چالوں ہے کہ اس نے سوچا کہ ایک بار تو کوکیس کا نقصان ہو گیا دوبارہ نہ ہو تو اس نے چننے پر باندیا جن کا انتظار تھا وہ آگئے تو دوستوں نے اتنی کیٹ بیری کھاری میں جب سے بولیوں میں ہے کہ مجھے بھی دو تک لگو اندر سے لیے گا اور خود کتے کٹ کٹ کھارا خود اکر سے اس نے سارے کٹ 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 کھالی ہے جو میرے لیے آئی تھی وہ سارے کھالی اور ابھی رات ہونے والی ہے تو آج کے بلوک کو رکھتے ہیں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں میں رہی تا بھونگنا ملتی ہوں آپ کو اپنے کسی نیکس بلوگ میں تاب تک کے لیے جا باتے گا